موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آئیشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخارشو آغاز کریں گے جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان سامنا ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پر پابندی ختم ہو چکی اور قانون کے تحت وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں جبکہ جعوید لطیف صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ دنیا کے کوئی بھی طاقت میں یہ نواز شریف کو پاکستان آنے اور چوتھی بار وزرعظم بننے سے نہیں روک سکتی یقینا یہ فیصلہ جو ہے وہ نونلی کے اندر کر لیا گیا ہوگا کہ وزرعظم جو ہیں نونلی کی طرف سے نواز شریف صاحب ہی اس کے کینڈڈیٹ ہوں گے چیف جسس آمیر فاروق نے توشا خانہ کیس کا فیصلہ جو فیصلہ محفوظ تھا وہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو پانچ مئی کا فیصلہ جو ہے وہ کالا دم قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ وزرعظم گلگت بلتستان کشید جالی ڈگری کیس میں ناہل قرار پائے ہیں گلگت کی عدالت نے پی ٹی آئی کے وزرعظم کی جو ہے وہ چھٹی کرا دیا پی ٹی آئی کا کافی سخت قسم کا موقف اس کے اوپر ہمارے سامنے آ رہا ہے چیف جسس سم سویسادن کے شیئرز سٹاک ایکسچینج سے فروخت ہوں گے آئی ایم ایف معایدہ کے اگر بات کریں معیشت کے اگر بات کریں تو اس کے اثرات ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر نیچے آگرہ ہے اور یہ کم نہیں بلکہ سیدھا دس روپے اور کچھ پیسے جو ہے یہ ڈالر نیچے ہے نینانوے پیسے سستا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ گیارہ روپے کے لگ بگ جو ہے ڈالر کی قیمت میں فرق آ چکا ہے اس کے علاوہ ب بات کریں گے جی ہم بجلی کے ایک جھٹکے کی جو کہ دیا ہے حکومت نے عوام کو ایک روپےہ پچیس پیسیفی یونٹ اضافہ دعوے یہ کیے جارہے ہیں کہ عوام کے لیے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن جو اقدمات ہو رہے ہیں وہ اس کے برقس ہو رہے ہیں یہ کیا کہانی ہے اس پر بھی ہم کریں گے بات بزرعظم نے بھارت کو ایک واضح پیغام دیا ہے کل جس طرح کی حرزہ سرائی کی گئی ہے بھارت کی طرف سے اور جس طرح کی دھمکیاں دے گئی ہیں پاکستان کو اس کا جواب آج دیا ہے بزرعظم نے تہشتگردی کو صفاتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے یہ کہایا ہونا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آزاد خالستان کی تحریک کے حوالے سے جو کہ اب امریکہ میں بھی زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سین فرنسکو میں سکھ مظاہری نے بھارتی کاؤنسل خانے کو آگ لگا دیا ہے تو کہانیاں یا خبریں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں بخواہی صاحب اسلام علیکم کیا آل چال ہے ٹھیک اچھا بخواہی صاحب یہ شروعات کر لیتے ہیں وزرعظم کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ نولی کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پہلے کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ اب جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ ذرا بیک فوٹ پر آئے گی فرنٹ فوٹ کے اوپر نئے لوگ آئیں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب کا نام لیا جا رہا تھا مریم نواز صاحبہ کا نام بھی آ رہا تھا تو اب یہ اصولی فیصلہ ہو گ میں ہوئے ہیں جس میں کہ بہت کچھ اس کے بارے میں سپیکولیشن ہوئی ہیں لیکن اصل بات جو ہے وہ آہستہ آہستہ باہر آنی شروع ہوئی ہے اب دو بڑے لیڈر جو ہیں مسلمنگ نواز کے ایک عصاق دار صاحب اور دوسرے چوہ لطیف صاحب انہوں نے بابانگے دھول کھلے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جناب چوتھی دفعہ کے وزیراعظم جو ہے وہ ہمارے کانڈیڈیٹ نواز شریف صاحب ہیں یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے دیکھئے اس وقت جو ہو رہا ہے اگر آپ پورے سیناریو کے اوپر نظر دور آئے یو اے ای میں وہ تھے تو ہیڈ اف سٹیٹ کا ان کو پروٹوکول ملا آج وہ سعودی عرب پہنچے ہیں تو وہاں بھی ہیڈ اف سٹیٹ کا پروٹوکول ہے یعنی ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کے انٹریکشنز بھی ہو رہے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے کہ ان ملکوں کو شاید یہ ایڈوانس میں پتا چل گیا ہے کہ بھائی ہم نے اسی بندے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئے ہیں پہلی رکاوٹ تھی کہ ان کی ناہلی پانچ سال کی نہ ان کی ناہلی تا عمر وہ قانون نیا پاس ہو گیا ہے ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے سب طرف سے دخصت ہو گیا ہے وہ ان سے قانون کی شکل اختیار کر لی ہے لہٰذا ان کی ناہلی کو تو ختم ہوئے میں تقریباً سال ہو گیا ہے کیونکہ چھے سال پہلے ان کو ناہل کیا گیا تھا دوسرا ہے ان کے بارے میں ایون فیلڈز کا جو مقدمہ ہے جس میں ان کو دس سال کی سدا ہوئی ہے اس میں مریم کو بھی ایک سال کی سدا ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو مریم اس مقدمے بری ہو گئی ہیں اور ساتھ ہی جو چھے دوسرے مشریک ملزم تھے وہ بھی رہا ہو چکے ہیں کہ وہ مقدمہ اپنی حیثیت کھو چکا ہوا ہے اب باقی کیا ہے کہ نواز شیف صاحب پاکستان تشیب لائے عدالت میں سندر کریں پہلی پیشی پر ہی ان کو ریلیف مل جائے گا کہ چونکہ باقی اس مقدمے کے سارے ملزم شواہد نہ ہونے کے بعد ثبوت نہ ہونے کی ویسے بری ہو گئے ہیں لہذا آپ کو بھی بری کیا جاتا ہے دیر فور ہی ویلیند ان پاکستان ویدن ٹونٹی فور آرز اور سے ٹو دیز ہی ویل بی اے مین وید نو لائیبیلٹی انڈ ہی ویل بی فیٹ فر کنٹیسٹن ایکشنز اگر یہ ہوتا ہے پارٹی کو یقجہ رکھنے کے لیے پارٹی کے اندر سے ہمیں بہت ساری آوازیں دیکھ رہی تھیں شاید خاقہ نباسی جیسے لوگ تحفظات کا شکار تھے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بھی یہ فیصلہ ضروری تھا یہ ضروری اس لیے تھا کہ شاید خاقہ نباسی کے اپنے مثال دی ان کو اتراز کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں اگلی نسل کے نیچے کام نہیں کر سکتا تو اگر نواز شریف صاحب ہوں گے فور فرنڈ کے اوپر تو یہ اتراز تو آٹومیٹک نہیں ختم ہو گیا یہ اسی قسم کا اتراز جو تھا وہ مفتی اسماعیل صاحب کو بھی تھا لیکن جب سیناریو کے اوپر نواز شریف صاحب اپیر ہوں گے از ایک اینڈیڈیٹ فر دی فورتھ ٹائم پرائم منسٹر تو یہ سارے پارٹی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک تمام تر مقدمات کے باوجود تمام تر جو وچھنٹ ہوئی ان کے خلاف اس کے باوجود ایک بات تیہ ہے کہ ان کے دور میں نئے پروجیکٹس بھی لگے ہیں ان کے دور میں قیمتوں پر قابو بھی پایا گیا ہے ان کے دور میں پاکستان کی انٹرنیشنل کومیٹی اف نیشنز میں یعنی حیثیت بھی کوئی اتنی موری نہیں تھی اس لیے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی یہ جان کے بھی خوشی ہوگی اور وہ میرے خیال سے ویلکم کریں گے اس کو اگر نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بندتے ہیں سارا دارمدار یہ ہے کہ پرفارمنس پنجاب میں کہہ رہتی ہے دوسرے صوروں میں کہہ رہتی ہے اور ان کے پاس سیٹیں کتنی ہیں کیا وہ ریکوائیڈ نمبر اف سیٹس جو ہیں وہ حاصل کر پائیں گے کیونکہ اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی نہیں نہ صحیح لیکن پیپلز پارٹی بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کو ذرا بہتر صورتحال مل جائیں میں نے جو دبائی کی ملاقات کا آپ سے ذکر کیا تھا اس میں بہت سارے آسپیکٹس جو ہیں اس کے اوپر انڈرسٹیننگ ہو گئی ہیں چاہے وہ ریسیٹ ایڈجسمنٹ کے حوالے سے ہے چاہے وہ بھی پرٹوارٹی کے پانچ بڑوں کو کے خلاف امیدوار کھڑا نہ کرنا ہے یا دیگر اس قسم کی جو نٹی گریٹیس ہیں وہ تیہ ہو گئی ہیں اور ایک ملاقات اور ہونی تھی جو بوجود نہیں ہوئی ہے اور اگر ہوئی ہے تو اناؤنس نہیں ہوئی ہے جس میں ان چیزوں کو فائنل شکل دینی تھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب میں ان کا جو دو ہفتے کا قیام ہے اس کے بیچ یا پھر لندن جانے کے بعد ایک ملاقات ان کی اور ہو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اب بیچ میں جو ایک کھٹکہ ہے نا وہ ہے جو نئی جماعت تشکیل پائی ہے آئی پی پی آئی پی پی کی انیشل خواہش یہ تھی کہ نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی اتحاد ہو جائے یا سیٹ ایڈجسمنٹ ہو جائے وہ تو بظاہر نہیں ہوئی ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور جس طریقے سے آپ انہوں نے کہا کہ آپ انڈی پینڈرڈ ایلیکشن لڑیں گے میرے خیال سے آپ کے اس چائے میں کوئی نئے کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے پانی لے سکے گلہ چوک ہو رہا ہے میں لیتا ہوں اس کو تو نواز شریف صاحب کے پرائیم میسٹر بننے کا راستہ ہمار ہو گیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بن گئے ہیں وہ تو ووٹ لیں گے تو بنیں گے لیکن ان کا راستہ جو ہے لیکن نون لیگ کی طرف سے آبویسلی وہ ہی ہوں گے مطلب اگر یہ تیہ پاتا ہے دیکھیں نا جو سٹیک ہولڈر ہے خاص طور سے شباز شریف صاحب جو انتظامیہ کہلیں یا اسٹیبلشمنٹ کہلیں ان کے لیے بہت ویلکم کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پنجابی زبان جیسے وہ کہتے ہیں کہ پاجی اگر واپس آ گئے اچھا ویسے پھر کیا سے پاجی اگر واپس آ جاتے ہیں اور وہ وزریعظم بن جاتے ہیں تو یہ جو موجودہ وزریعظم ہے یہ واپس منسٹر بن جائیں گے ان کا کیا ہونے ہے دیکھیں یہ جو ہے نا یہ معاملہ جات دیکھنے والے ہیں یہ امٹ کس کرمٹ بیٹھے گا یہ ہم دیکھیں گے کیونکہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے تو پھر یہ تو انٹرم کومٹ آ جائے گی یہ تو نہیں رہیں گے میری بات سمجھ دیں نا وہ کہتے ہیں نا گھر کی بات گھر میں رہے گی اور سیٹل ہو جائے گی وہ نہیں تو مریم مریم کو ابھی ٹائم لگے گا جس طرح سے ہم نے یہ سنا ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی پریزیڈنٹ کے کیڈیڈیٹ ہوں گیا تو گیم جو ہے واپس سینئرز کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں اور اگلی جنریشن جو ہے نیکس جنریشن جو ہے اس کو میں نے خیال سے ایک ٹرم ابھی اور انتظار کرنا پڑے گا اب آجیں جناب توشہ خانہ پہ میں اسی کے اوپر آن لگی تھی توشہ خانہ میں جو محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے پانچ مئی کا فیصلہ کل ادم قرار دیا پی ٹائے اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی مان رہی ہے کیا کہا جا سکتا ہے اس کو کیونکہ ابھی دیکھئے اسے کامیابی قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ ابھی اصل کیس کی تو پروسیڈنگ ہی شروع نہیں ہوئی جو اصل کیس تھا سیشن جج کی عدالت میں جس کے اوپر چڑھائی کی تھی پی ٹی آئی کی جیلوں نے اگر آپ کو یاد ہو جیلہ تو خیر بیڈ ورڈ ہے مذہبت جو پی ٹی آئی چیف کے جو فالورز تھے اور جو حال کیا تھا عدالت کا وہ مجھے اور آپ کو تو اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم نے اس کے پر پروگرم بھی کیا تھا تو یہ معاملہ جو ہے پھر لٹک گیا پھر انہوں نے ایک اپیل کی کہ جی یہ کیس ناقابل سماعت ہے اس کے اوپر پھر ایک جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ نہیں جناب یہ تو یعنی اسلام آدھائی کورٹ ہے کہ یہ تو فیصلہ یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے اس کے خلاف اپیل کر دی اس اپیل کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے یہ فیصلہ یہ ہے کہ جو پچھلا جج تھا انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا سیشن جج نے وہ جلدبازی میں کیا گیا اور تفصیل درج نہیں کی گئے کیا بنیاد بنی اس فیصلے کی لہٰذا انہوں نے یہ کیس ریمانڈ کر دیا ہے واپس ٹرائل کورٹ کو کہ آپ اس کو نئے سرے سے ریویو کریں اور جواز لکھیں اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اس کو یہ سمجھنا کہ کیس ختم ہو گیا یہ میرے خیال سے حواقت ہے یعنی اصل کیس تو بھی ٹچ نہیں ہوا ابھی تو ٹچ نہیں ہوا کابلے سماعت ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے ٹھیک ہے کریکٹ there you are so it has been demanded to the previous court یہ لور کورٹ وہاں سے اب اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ فیصلہ کریں ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کر کے اس کی جو صحیح ریزنز ہیں آپ کی اس فیصلے کی ان کو آپ لکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ پورا پروسسس اگر آپ اس کو ریکال کریں تو پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رولتیں گئے ہیں پرچہ سے بڑی آئی ہیں جی صحیح ہے جی اچھا اگر بھی ایک جھٹکا ملائے جی پی ٹی آئی کو جی بی میں گلگت بلتستان میں یعنی آپ کہلیں کہ ایک کے بعد ایک اور جھٹکا ہے آپ تو جھٹکوں کی باتیں کر رہے ہیں خیر وہاں بزرعالہ کے چھٹی ہو گئی اور چھٹی ہوئی ہے جی کہ جالی ڈگری کیس میں لندن یونیورسٹی جس کی ڈگری کا دعوے دار تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس ڈگری کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کر سکتے یہ بلکل جس کو کہتے ہیں فیٹ کمپلی یہ وہی کچھ ہوا ہے جو ازاد کشمیر کے پرائیمیسٹر کے ساتھ ہوا تھا یاد ہے آپ کو ان کو بھی ازادہ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا ان کی کیابنٹ بھی گئی وہ خود بھی گئے یہی حال یہاں پر ڈگری تھی لندن والے اس انسٹیوشن نے اس کی ویریفکیشن سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ ہماری ڈگری نہیں ہے دوسری طرف جو اپوزیشن ہے گلگت بلکستان اسیمبلی میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت میں ہے انہوں نے ایک تحریک جمع کرا دی ہے کہ جی ووٹ آف کونفیڈنزم موگ کرتے ہیں اس پرائیمیسٹر کے خلاف اور ہمارے پاس ستارہ ارکان کی اکثریت موجود ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنم ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ وہ ڈگری بھی جالی ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنز بھی آ گیا اور آپ واپس گھر پہنچ گئے ہیں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ it is unfortunate کیونکہ جب آپ ایسے weak premises کے اوپر اہم positions پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو challenge کر دیا جاتا ہے تو نتیجہ اکثر یہی نکلتا ہے تو دوسری طرف یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کیا طرح ادم اعتماد اور ان کی ناہلی کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے گا میں نے کہا نا کہ اب وہ کسی طرح بھی نہیں بچتے disqualification کے بعد وہ بھی گئے وہ تو اس کو اسی زمرے میں ڈال بے نا کہ ہمارے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس کی بھرپور مضمت کی جائے گی پاک سمی آین اور جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے مقافحات حمل میں کہتا ہوں اکثر آپ چڑھ جاتی ہیں بعض وقت اس سے جو آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں چڑھ جاتی ہیں صحیح آپ کیا تھے تو مال لاتے تو دوسرا یہ جو آپ نے ججز کی سیلری والا معاملہ اٹھایا مقافحات ہے میرے خیال سے ہی ہمیں موضوع ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ جب بجٹ کے اندر سرکاری ملازمین کی طرحیں 35% بڑی ہیں اور 30% بڑی ہیں تو ججز کا کیا قصور ہے صحیح بات ہے چاہے ان کی پہلے کتنی بھی تنخواہ ہو جو بھی ہو ان کی 20% بڑی ہے تو مہنگائی کے ساتھ اگر اس کو اپکویٹ کریں تو میرے خیال سے اس کو ہم قابل اعتراض نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا بجٹ بن سکتا ہے 12,29,000 کی تنخواہ میں ایک بڑا زبردست قسم کا بجٹ جو ہے وہ بن سکتا ہے ظاہر ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے جس طرح باقی سب کو ریلیف ملا ہے پینشنرز کو بھی ریلیف ملا ہے حالانکہ وہ تھوڑا ہے ذرا جتے پریشورز میں آج کل کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے تو پھر ڈیزارف کرتے ہیں آپی کے ہاں میرے خیال سے اگر آپ اس مہنگائی پر قابل پانے کوشنگ کریں کچھ تھوڑی سی مہنگائی کام آئے کچھ لوگوں کی سیلیز اچھا یہ بیسک سیلوی نو اس کے علاوہ جو مراہد ہیں وہ لگیں وہ سب کچھ بہت الگ ہیں اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو ملازمین آپ کو ملے ہوتے ہیں گھر آپ کو ملا ہوتے ہیں ہمارے وزیرہ دفاع صاحب نے اس کے اوپر بڑی لمبی تقریر کی تھی نیشنل سمجی میں یاد ہے آپ کو بڑی لمبی چوٹی تقریر کی تھی وہ کہتا کہ ہم لوگوں کی تنخواہ چار لاکھ ہے ان کی سولان لاکھ ہے یہ بات آئی تھی نا ان کے پاس اتنے گاڑ ہیں ہمارے پاس اتنے گاڑ ہیں ان کی اتنی گاڑی ہیں ہمارے پاس اتنی گاڑی ہیں یہ بڑی لمبی تفصیل ہو چکی ہوئی ہے اس لیے میرے خیال سے اس کو گرج نہیں کرنا چاہیے یہ ہے صورتحال جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہاں میرے خیال سے جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلے پھر بریک لے لیتے ہیں ٹھیک ہی ہو گیا تو پھر اب کیا بات کرنی ایک اور اس بریک لیتے ہیں بریک کے واپس آتے ہیں تو بات کرنی ہے ہمیں سرکاری اداروں کی نجکاری کے فیصلے کے اوپر کیا ضرورت تھی واقعی اس فیصلے کی اور اگر سرکاری اداروں کو اس طریقے سے ان کی نجکاری کر دی جائے گی تو کیا یہ اداروں کو ڈسٹرائی کرنے کے مترادف ہے اپنے ہی ہاتھوں سے یا پھر حکومت جو ہے وہ اس میں کوئی بہتری دیکھ رہی ہے اور اگر کوئی بہتری دیکھ رہی ہے تو وہ یقین ان عوام کو بھی پتا چلنی چاہیے کہ وہ کیا ہے ایک چوٹے سر بریک 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 بات واپس آتے ہیں ساتھ رہی ہیں بریک بریک بات ایک بار پس سے خوش رامدید کہتے ہیں حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کہ متعدد جو سرکاری ادارے ہیں ان کی نجکاری کر دی جائے پی آئی اے اس میں ایک بڑا ہم ادارہ ہے جس کے حوالے سے کافی خسارے کی خبریں جو ہیں وہ ہمیں ملتی رہی ہیں سوئی نادن سوئی سرادن کے شیئرز جو ہیں وہ سٹاک ایکسچینج سے فروغت ہوں گے عام عوام کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو کھولا جائے گا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی خاص کھوٹا رکھا جائے گا لیکن بہرحال نجکاری کا فیصلہ جو ہے وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے اوپر ہم بعد میں جائیں گے بخواہی سب کیا کہیں گے کیسا فیصلہ ہے نجکاری کرنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت واقعی وقت کی ضرورت ہے یا پھر ہوتا ہے نا کہ اپنے سر سے اتار کے آپ جو ہیں وہ پرائیوٹ لوگوں کے سر پر ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور کیا یہ واقعی حکومت کی ناہلی کا ایک طرح سے اعتراف ہے کہ ہم سے تو ہی چل رہے ہیں ہاں میرے خیال سے یہ معاملہ جو ہے نا اس کو بڑا تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے یہ آج کا ایشو نہیں ہے گزشتہ کئی حکومتیں اگر آپ کو یاد ہو جو نیشنلیزیشن تھی زرفکاریل بھٹو صاحب کی اس کے بعد پھر پرائیوٹیزیشن کا سٹیج آئی کیونکہ وہ ایکسپریمنٹ بھی نہیں چلا اور پھر اس کے بعد یہ ایکسپریمنٹ بھی نہیں چلا وجہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت اداروں کو ریگولیٹ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں پاکستان سٹیل مل ایک پروفیٹیبل انسٹیٹوشن تھا اور کافی دیر تک پروفیٹیبل انسٹیٹوشن رہا لیکن جب حکومتی پرچیوں پر وہاں بھرتیاں ہونے لگی تو وہ ایک پیسہ کمانے والا ادارہ جو ہے وہ ایسا نقصان میں گیا کہ اس کی بربادی ہو چکی ہے وہ آلماست تباہ ہو چکا ہے اسی طرح سے پی آئی ہے ایک ایسی ائرلائن جو دنیا کی تین ٹاپ ائرلائنز میں آتی تھی جس نے آج کی دنیا کی تین ٹاپ ائرلائنز جو ہے ان کو ٹرین کیا ان کو کھڑا کیا ایمریٹس اس کی مثال ہے بے پناہ مثالے میں آپ کو اور بھی دے سکتا ہوں آج ہم کہاں کھڑے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے اور اداریں جس کا تذکرہ آپ نے کیا سوئی ناؤڈرن ہے وہ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا پرائیوٹرائیزیشن ہے ہوتلز ہیں پی ٹی ڈی سی کے موٹلز ہیں 29 موٹلز ہیں بہت آلی شان قسم کی بیلڈنگز ہیں روزویلٹ ہوتل جو نیو یارک کے ہارٹ لینڈ کے اندر ہے جس کی سیل کی آج سے نہیں پتہ نہیں کب سے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن چونکہ اس کے اندر ایک element of nepotism آتا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بندوں کو سستے داموں بیچ دیتے ہیں تو یہ کرپشن کا پارٹ ہے اگر تو آپ ان کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی بیڈ جو ہے ایسے افراد سے لی جانی چاہیے یا ایسے افراد کو کوالیفائی کرنا چاہیے جن کے پاس ایسے ہی اداروں کو چلانے کا ایکسپیزنس ہوگی لیکن اگر آپ اجادے لوگوں کو دے دیں گے یا اپنی مرضی کے لوگوں کو ابلائج کرنے کے لیے سستے داموں بیچ دیں گے تو ان اداروں کی مزید تباہی ہوگی ایک بات یہ تاہ ہے that the concept of privatization is not bad لیکن اگر یہ عمل transparent طریقے سے ہو اور اس میں nepotism کا element نہ ہو اس اعتبار سے ہمارے ائرپورٹس جو ہیں وہ بھی اس ورد بیڈ کے اوپر ہیں لاہور, کراچی اور اسلامباد کے ائرپورٹس جو ہیں ان کی بھی باری آنے والی ہے ان میں کتر ایرلائن انٹرسٹڈ ہے آپ کے ائرپورٹس لینے میں کتر ایرلائن اس ورد دنیا کی سب سے بہترین ایرلائن ہیں تو آپ کے پاس assets تو ہیں لیکن آپ کے پاس ان کو کامیابی سے چلانے کا نہ تجربہ ہے نہ نیت ہے تو یہ دونے چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کو اگر ہم انشور کر لیں کہ جو مسابقتی commission ہے ہمارا وہ اگر ڈھنگ سے اور مضبوط اس کو مضبوط کیا جائے اس کو بہتر یعنی effective بنایا جائے تو پھر اس privatization کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھیں گی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم expect کرتے ہیں جی کہ privatization اگر کر دی جائے خسارہ کسی طریقے سے کام ہو جائے گا سرکار کیوں خود یہ ذمہ داری نہیں لیتی مطلب یہ کام خود حکومت بھی تو کر سکتی ہے successive governments میں جو ہیں وہ ایسا کرنے میں ناکام رہی ہیں جو آج تک ان کی نجکاری نہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خود چلائیں گے لیکن نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ 17 ارب روپے سے زیادہ تو صرف پی آئی اے کا خسارہ ہے نہیں تو پھر اس کی وجہ یہی نا کہ آپ پھر oblige کرنے کے لیے وزارتیں ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جن کو پھر آپ پارٹی میں کریں گے میں نے کہا کہ نیپوٹیزم کا element جو ہے نا اس کے بہت سارے aspects ہیں تو وہ ایک بڑی وجہ ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے لیکن میں نے کہا کہ جو وہ ہمارا مسابقتی commission ہے وہ اگر تکڑا ہو جائے اس کے پاس اگر اختیارات ہوں تو پھر اس process کے اندر دو نمری نہیں ہو سکتی تو ہم بہت محتاط طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ privatization جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے provided کہ اس کو transparent طریقے سے اور بغیر کسی practice کے آپ اس کو implement کریں تو حکومت جو ہے وہ کرنا چاہتی ہے تو ضرور کریں لیکن اس کے اندر transparency ہونی چاہتی ہے شفاف رکھنا پڑے گا اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اکثر جب دو نمری کرنی ہوتی تو اس کو کوئی کوئی اشتہار نہیں دیا جاتا ہی اس طریقے سے بس خفیہ طریقے سے اس کی بیڈنگ گرائی جاتی تو میرا قال ہے کہ اگر اس طرح کہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو وہ عوام کے سامنے ہونی چاہیے اس کے اشتہارات جو ہیں وہ آنے چاہیے اور بہت ساف شفاف طریقے سے اور دوسرا یہ ہے کہ جو متعلقہ آداریں ہیں ان کے تحت مثلا سٹاک ایکسٹینج کے تحت اس کی فروخت ہونی چاہیے مذہبہ یہ اپنی مرضی سے کسی کو ڈکٹیٹر کے طور پر یہ تیع نہیں کرنا چاہیے یہ تیع تو یہی کیا گیا ہے پورا پروسیجر اور جو قانون ہے اس کو عمل میں لاکے اور شفاف طریقے سے اگر آپ کریں گے تو کوئی خرابی نہیں ہے صحیح ہے ڈالر کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے جی بخائی صاحب دس روپے نینانوے پیسے یعنی گیارہ روپے ایک اٹھا ہی سستہ اور یہ ڈیل کے کملات ہیں کیا ہو رہا ہے مطلب یہاں دوسرہ مالی کی طرف سے جو امداد ہے اس کی وجہ سے ڈالر چونکہ ملک میں آیا ہے تو اس لیے ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے دیکھئے قیمتوں میں ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہونا یا پھر نوز ڈائیب کمی ہونا یہ دونوں ہی ڈینجرس عمل ہے اچھا ڈینجرس ہوتا ہے ماضی میں نے یہ تجربہ ہوا کہ قیمت کم ہوئی اور پھر ایک دم پھر چڑ گئی اور پھر جتنی کم ہوئی اس سے بھی زیادہ چڑ گئی تو یہ تو نہیں ہوگا اس بار ایک تو اس بات کا خطرہ رہتا ہے ہمیشہ کہ ڈالر جو ہے اس کو مسنوعی طریقے سے اس کی قیمت کم کرنی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ایک اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج کم ہو گئی ہے پرسو بڑھ گئی ہے ترسو کم ہو گئی ہے چوتھ بڑھ گئی ہے جو چیز ایک پروسسس کے تحت آہستہ آہستہ نیچے جائے گی وہی سسٹین ہو گی یعنی ڈالر کی قیمت میں اضافے رپاؤں کے حساب سے نہیں پیسوں کے حساب سے کم نہیں تو اس آگڑار ساتھ تو دو سو چالیس تک ایکسپیک کرتا ہے میں ارض کر رہا ہوں ان کا وعدہ تو یہ تھا کہ وہ دو سو سے نیچے لے آپ چالیس تک آگئے ہیں ہم پر بھول رہی ہیں نا دو سو چالیس پر بھی آ جائے گا تو بہت بڑا ریلیف ملے گا جو کوئی جس رفتار سے نیچے جا رہا ہے اگر یہ رفتار قائم رہتی ہے تسلسل رہتا ہے اس کے اندر تو یقیناً وہ اس کو دو سو چالیس پر لے آئیں گے اور اگر آئے گا تو بہت سارے اس کے اندر ان بلٹ ریلیف ہیں جتنی قیمت اس کے کم ہوگی اتنے ہی ہمارے کرزیں کم ہو جائیں گے یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہے یا پھر دوبارہ سے اس کا دام جو ہے وہ اگدم سے آسمان کو چھو سکتا ہے اس میں پھر اس کے پیچھے والے فیکٹرز ہیں یہ جو ابھی کمی آئی ہے اس کو اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ مسنوی طریقے سے آئی ہے یا پھر جو ہے وہ نیچرلی اس کے دو وجوہات ہیں بنیادی ایک تو یہ کہ جو خبر ہے کہ ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ اس کے بعد ڈالر ویل فلو ان چاہے وہ دوستوں سے کرزے کی صورت میں آئے وہ دوستوں سے امداد کی صورت میں آئے ایک تو یہ اس کا بہت بڑا یعنی ریزن ہے دوسری یہ کہ جب آپ کو یہ سرٹیفکیشن مل جاتی ہے تو پھر آپ دوسرے مالیاتی عالمی ادارے جو ہیں ان سے آپ لون کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں پھر ان کے پاس آپ کو نہ کرنے کا جواز نہیں رہتا تو یہ جو یعنی فیصلہ ہے اس فیصلے نے یعنی جو ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوا ہے ہمارے راستے کھول دی ہیں ہم اب مختلف سمتوں میں سفر کر کے یا کوششیں کر کے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا اور اچھا جب ڈالر گرتا ہے تو اس میں پھر یہ بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے جو باہر رکھا ہوتا ہے ڈالر وہ بھی ملک کے اندر دوبارہ واپس دیکھئے اصل ایشیو وہی ہے آپ صحیح ایشیو کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جب تک لوگوں نے جو سرمایہ باہر رکھا ہوا ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گا وہ اس وقت تک ہماری معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے دو تین چار فیکٹر ہیں پہلا فیکٹر جو ہے جو ہمارے ہاں ریمیٹنسز آتی ہیں جو اوبرسیز پاکستانیز گھنوں کو پیسہ بھیجتے ہیں وہ اگر ہنڈی وغیرہ کی بجائے بینکوں کے ذریعے آئے گا تو وہ ڈالر جو ہے وہ ریجسٹر ہوگا وہ ڈالر پھر چھپایا نہیں جا سکتا ایک تو یہ کہ وہ ہمیں ریمیٹنسز جو ہیں ہمارے اوبرسیز پاکستانیز کو ملک کی خدمت کی خاطر بڑھانی چاہیے وہ اگر سو ڈالر بھیجتے تھے تو دو سو ڈالر بھیجے پانچ سو بھیجتے تھے تو ہزار بھیجے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ان فیصلوں کے بعد اس کے اندر بھی یہ کہہ لیں کہ یہ بڑے گی جو ریمیٹنسز ہیں یہ بہت بہت جائیں گی دوسرا یہ کہ آپ ٹیکسیشن نیٹ کو آپ ایکسپینڈ کریں اور ان لوگوں سے ٹیکس دیں جو رچ فیبلیز میں آتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ سیلڈیڈ کلاس کو لگا لگا کہ ٹیکس جو ہے اس کا بیڑا گھرک کر دیں آپ جو بگ فش ہیں جن کے پاس بے پناس رمایا ہے ان کو ٹیکسیشن کریں ان سے ٹیکس وصول کریں ٹیکس وصول کریں ٹیکس نیٹ بڑھائیں ڈالر کی انپوٹ زیادہ ہو ہمارے ملک میں زیادہ ٹرانسفر ہو ڈالر تو صورتحال بہتر ہو اچھے یہ مودیز اور فچ نے جو خدشات کا اظہار کیا ہے انہوں نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ ہم جو ہیں ابھی بھی وہ خطرے کا جو دائرہ ہے اس کے اندر ہیں اور یہاں پر جو ہیں ہمارے لی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دیکھیں مودی نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ جی اس سے فوری طور پر پاکستان کی اکانومی کو ریلیف ملے گا پہلا رییکشن یہ تھا ٹھیک ہے دوسرا رییکشن ان کا یہ آیا کہ لانگ ترم فیصلے کرنے پڑیں گے حکومت کو تاکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو ٹھیک جو فچ ہے اس نے بھی آج یہی کہا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ شورٹ ٹم وعدہ کیا ہے یہ تو آپ نے پتا ہے نا کہ سٹینڈ بائی شورٹ ٹم وعدہ ہوا ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے اور ہمیں جو کرزوں کی ادائیگی ہے اس کو یعنی ان کو انشور کرنے کے لیے بہت کڑے جو ہے اکانومک فیصلے کرنے پڑیں گے جو میرے خیال سے ساکھڈار صاحب جو ہے ان کی وزارت جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے بخار صاحب مفتہ اسماعیل صاحب بھی جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے بھی اپنی جو ایکسپرٹ اپنین ہیں وہ دییا تین سال میں پھر چتر ارب ڈالر واپس کرنے جس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کرز واپسی کے لیے کرز لیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو ہمیں پوزیٹیو چیز ہے نا آپ بھی نا صاحب کا پی ٹی آئی کے چیئرمن جو ہیں ان کی طرح سے نیگٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگلے نو مہینے میں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے یہ بھی کہا ہے انہوں نے اور آپ دوسرا یہ کام کر رہی ہیں کہ جو ایک پوزیٹیو بات تھی گورنر سٹیٹ بنک کی وہ بھی آپ نے گول کر دی ہے نہیں نہیں وہ دائم اب بلکل ختم ہو ہاں میں ارز کروں آپ سے اور ایک اور خبر ہے مفتاح سمائل صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا لیکن ہم نے بہت بڑی رقم کرز کی جو ہے وہ ادا کرنی ہے کس نے ہے وہ کرز کی پورا کرز نہیں ہے تو ان کی وارننگ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن سٹیٹ بنک کی گورنر نے دو اہم باتیں کی ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ جو معاہدہ ہو گیا اس کے بعد ہر گزرتے دن پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی بہتر ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی قیمتوں میں کمی آنی شروع ہو گئی جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا اور ہم اس کو مہنگائی کی شرعہ کو پانچ سے سات فیصد پر لائیں گے اگر یہ ہو جائے گا تو غریب آدمی تو بچ گیا جس کی تباہی کی ہم باتیں کرتے ہیں ہر پروگرام میں اگر پانچ اور سات فیصد کے اوپر مہنگائی آئے گی تو آپ صبر کریں کہ آٹا گھی دال چینی چیزیں جو ہیں دالیں اللہ کرے یہ کس بھاہ اوپر ملیں گی مہنس کو تو ایک بہت بڑے ریلیف کی طرف اچھی آپٹمسٹک بات کی ہے گوانر صاحب نے گوانر سٹیٹ بینک صاحب نے لیکن یہ بجلی کا جو جھٹکا بجلی کا جھٹکا بجلی کے بل میں جو لگے گا اس کے بارمی کے خواہلے ایک روپہ پچیس پیسہ there is a blessing in disguise blessing in disguise یہ ہے کہ ایک تو ہمارا موہدہ ہو گیا ہے آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ گیس کی قیمت میں بھی پچاس فیصد یہ اصل ایمپیکٹ وہی آیا ہے گوانر سٹیٹ بینک کی آپ نے بات کی تھی میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں مدرہ تو آپ نے لینا ہوتا ہے وہ تمہیں پتا ہے پریکٹیکلی کچھ اور نہیں ہو رہا یہ سب کچھ جو ہے اس پورے گیمبٹ کا حصہ ہے دیکھئے ہم نے وعدہ کیا ہے ایم ایم ایس سے کہ ہم جو لیوی ہے پٹرولیم کے اوپر وہ پچاس سے ساٹھ روپے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا ایمپیکٹ بھی آئے گا اس کا اثر گیس کی قیمتوں پر بھی جائے گا بجلی کے اوپر بھی جائے گا بجلی انہی چیزوں سے پیدا کرتے ہیں ابھی تو بڑی رہی ہے جب آئے گا تب دیکھی چاہیے دیکھیں نا وہ گورنر سٹیٹ پرنگ جس کو آپ نے گول کیا تھا وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آشتہ آشتہ اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا مجھے یہ بتائے کہ یہ ویسے بڑی عوامی بات میں کر لیں گی بل تو آپ خود بھی دیتے ہیں اب یہ ایک روپے پچیس پیسے آپ نے بڑھا دی ہیں اب دس دن بعد وہی ایک روپے پچیس پیسے کام کریں گے تو آپ کہیں گے دیکھیں اثر آ رہا ہے دیکھیں ادارشی ہے یہ آپ ہمیں پچھلی حکومت کے حوالے دے رہی ہیں جو جاتے جاتے جس کو بارودی سرنگے کہتے ہیں ساکرار صاحب وہ لگا گئے تھے کے بجائے کہ تیل کی قیمتیں بڑھانے کے جو کہ اس سے بڑھانی چاہیے تھی ایم ایف کے معاہدے کے طاعت آپ کم کر گئے دو دفعہ آپ نے کم کر کے بیس روپے کم کر دی جس کی سزا ہم آج تک بھوگت رہے ہیں تو میں کبھی بھی اس فیور میں نہیں ہوں کہ آپ ٹیمپریریلی کم کریں میں تو آپ بھی سوچ کی عامیوں کے پرانی باتیں چھوڑیں آپ کی بات کریں میرے خیال سے اب کی بات کے لیے ہمیں اپنی اپروچ بھی جو ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ وعدے کر رہے ہیں جانا کہاں ہیں گردن تمہارے ہاتھ میں ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے بتا رہے ہیں گردن اپنے ہیں اور وہ الیکشن بھی ہمارے ہاتھ میں ہم نے بوٹ کا سب سے بڑا امتیان تو وہی ہے ایک چھوٹا سے یہاں پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہیے ورکم بیک جی پرائم نیسٹر شہباز شریف صاحب نے شنگائی تعاون تنظیم کے ورچول جلاس سے خطاب کیا اور ایک اہم میسج میرا خال میں بھارت کو ان کی طرف سے دیا گیا ہے کل کی جو سیچویشن تھی وہ ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جس طرح سے بھارت نے پاکستان کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کہانی بنائی تھی اور پھر انہوں نے دھمکی دی تھی وزر دفاع نے کہ کھس کر ماریں گے تو ایک پیغام جو ہے اب بوخاش صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزرعظم صاحب کی طرف سے بھی گیا ہے جو کہ ضروری بھی ہے اور میں داد دینا چاہتا ہوں جس نے بھی وہ سپیچ لکھی ہے ٹیکس سپیچ اس میں یعنی ایک ایسا فورم جس کا ورچول سمٹ جو ہے وہ بھارت میں ہو رہی ہو وہاں پر بہت جرت چاہیے آپ کو کہ دو ٹوک جو ہے پیغام آپ دیں اس سپیچ میں انہوں نے بھارت کا نام تو نہیں دیا لیکن جو تین بڑے ایشیوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑے کھل کے بات کیے ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کو سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی وائیولیشن ہو رہی ہے اس کا پوری دنیا کی لیڈرشپ کو نوٹس لینا چاہیے اور تیسرا انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو اس وقت جس قسم کی دہشت گردی دنیا میں ہو رہی ہے اس کو کسی صورت بھی انڈورس نہیں کیا جا سکتا آپ اس کی سائیڈ نہیں لے سکتے تو یہ تین پیغام جو ہیں تینوں کے اندر واضح عرفات میں بھارت میں لکھا ہوا ہے کیونکہ سب کچھ جو ہے بھارت میں ہو رہا ہے سٹیٹ ٹیرزم ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا دنیا کے قرآن عرض کے اوپر کہیں نہیں ہو رہا اچھا جی دوسری بات یہ کہ جو الہدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی خالستان مومنٹ کی اگر بات کریں ہم تو اس کے خلاف جو ان کے لیڈر ہیں رینما امرت پال سنگھ اس کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں بہت پہنک ہے آپ کو پتہ بیپنا مظاہرے ہوئے ہیں اسی طرح سے جو کینڈا کے اندر ایک سکھ رینما قتل ہوا تھا آپ کو یاد ہے کینڈا میں بھی بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انریسٹ ہے سکھ کمیونٹی کے اندر بہت زیادہ تو اگر آپ اوورال دیکھیں تو چاہے پرائم سٹر کی سپیچ ہے اسی او کے اجلاس میں یا الائیڈ جو ڈیویلپنٹس ہیں اس صورت میں میرے خیال سے بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے بھارت کا وہ جو مکروح چیرہ ہے جو وہ سٹیٹ ٹیرزم جو ہے نہیں تو وہ تو مشروف ہے پاکستان کو دھمکیاں لگانے میں ادھر کانسل خانوں کو آگ لگ رہی ہے دنیا پھر میں سین فرنسس کو مطلب ایک بڑی پرومننٹ جگہ ہے وہاں پر سکھ مزائن نے بھارتی کانسل خانے کو آگ لگا دی ہے ایسین نیز آر دی وارننگز یہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ وارننگز ہیں لیکن میرے خیال سے وقت آپ نے مجھے تھوڑی دیر کے بعد کہنا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے تو ولستینیوں کا اگر ذکر نہ کیا تو بڑی زیادتی ہو جائے گی مجھے ایک تو افسوس اس بات پر ہے کہ جو اٹیکس کیے ہیں ایریل بومبنگ اور جو گراؤنڈ آپریشنز لانچ کیے گئے ہیں جنین کے جو کیمپ ہے اس کے اوپر یہ بہت شرمناک حرکت ہے اور اتنی ہی شرمناک طریقے سے امریکہ نے اسرائیل کا دفاع کیا ہے دیس سال کا سب سے بڑا آپریشن کا جا ہے اس وقت تمام وہ ادارے جس طرح سے او آئی سی ہے جس طرح سے ارب لیگ ہے جس طرح سے اور دیگر ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آواز بلند کریں اسرائیل کو یہ منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ایک اچھی بات یہ ہے کہ محمود عباس صاحبہ انہوں نے سکیورٹی کا جو معاہدہ ہے اس کو معتل کر دیا ہے یہ بھی ایک سٹرونگ میسج ہے میرے خیال سے جب اگر پوری دنیا کی مسلم کمیونٹی اس وقت فلسطینیوں کا ساتھ دے تو میرے خیال سے ان کی آواز سنی جائے گی یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اوائی سی کو اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ ابو خاہی صاحب ایک ساتھی پروگرام کمکیاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی خیال رکھئے تفتہ کے لیے اپنا اللہ حافظ